السلام علیکم کیا نمپ لوگ کے خیریہ سینٹیک ٹھاک سب سے پہلے تو نئے ہفتہ مبارک اور نئے ہفتے کے ساتھ پورا سارا جو بھی دیشز بن رہی ہیں ساری کی ساری نہیں ہوں گی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور نئے ہفتے میں پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو یہ منڈج ہوتا ہے بڑا برہ لگتا ہے مجھے میرا منڈے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سب سے اچھا دن ہے کیونکہ ویکنڈ کے بعد فردی ریسٹ ملتا ہے تو پھر چاہ ہو جاتے ہیں حالانگی میجورٹی لوگوں کو منڈے بعد بودھا لکھتے ہیں مجھے پھر یہ بدھ منگل بدھ یہ دو دن در اچھے دن سارے جمعرات سے پھر اچھا لگنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اترہ ہی شروع ہو جاتی ہے اینیویز کین ریسپیز ہم منا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح کوپرے کا میٹھا یا کوپرے کا حلوہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اور چکن اللہ کینگ اور چیزی گارلک میو رول یہ ہم منا رہے ہیں منسلوہ کے اسی کباب کے ساتھ کباب پراتھا رول یا یہ ٹرنڈ بڑا شروع ہوئے پورا پاکستان میں یہ بھی کراچی کی پیداوار یعنی کباب پراتھا رول اور سب سے پہلے کباب پراتھا رول میں رہا میں اٹھیں انیس سو اکاسی اسی اکاسی میں نے کھایا تھا نینٹین ایٹی ایٹی ون بہت پرانا اور یہ کراچی میں تارک روڈ پر ایک شاپ ہوتی تھی وہاں پر ابھی بھی ہے اور وہ سب سے پہلا رول تھا کراچی میں بھی پہلا رول تھا باقی تو کئی اور جگہ تھا ہی نہیں اور بڑا مشہور ہوا اس کے بعد وہ کیا ٹرنڈ چلا کہ اب تو کراچی آپ چلے جائیں دو ایٹم دو تین ایٹم ایک چائے کھوکا یہ آپ کو مس ملے گا ایک پان کھوکا یہ آپ کو مس ملے گا ایک ہی کباب پراتھا رول یہ بھی تقریباً اب ہارے علاقے میں آپ کو ملے گا اور اچھی کالیٹی کا ہے کیونکہ کمپیٹیشن ہے بڑے مزے کی بند ہے بہت میرا فیوریٹ ہے شروع سے لے کے اب تک ابھی تھوڑا بازار کے کھانے نہیں کھاتا اس وجہ سے نہیں کھایا کافی ہرسے سے اور پھر دوسری وجہ یہ مرخن بہت بناتے ہیں پراتھیں بناتے ہیں کراچی میں وہ خوب گھی سے تیل بھی نہیں ڈالتے گی وہ کافی ادھرا اور پھر ایک آپ کو پتہ ہے ایک رول سے تو کام بنتا ہے نہیں دو اڈھائی پھر صحیح معنوں میں کام بنتا ہے تو ہم آپ صاف ستھرے اور بہتری طریقے سے منسلوہ کے ساتھ ہم آپ کو یوز کرنا دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم کھوپرے کا میٹھا کھوپرے کا میٹھا اور کھوپرے کے میٹھی کے لیے ہم لے لیں گے ہمیشہ جتنے میٹھے ہیں پاکستانی یہ عموماً بنتے ہیں کڑاہی میں اور کڑاہی میں بنانے کے لیے اس کو میں آپ کو پہلے چیزیں بتا دوں اس میں دودھ ہے ایک کپ فریش ملک پاورڈر ملک ہے دو کپ چھوٹی رائچی چھے چھے عدد پسی باریک باریک پسے باریک کٹے پستے تھوڑا سا بادام پستہ یہ گانش کے لیے زردرے کا رنگ تھوڑا سا ہے کیوڑا بھی چند کترے ہے پسہ کھوپرا بھی ڈیڑھ کپ ہے اور چینی بھی ڈیڑھ کپ ہے اور ہاں ڈیڑھ کپ چینی اور یہ ساری چیزیں ایدھر پڑی ہے اچھا حمومن مٹھائی ہے ہماری جو ہیں یہ ایک جو اس کا طریقہ اوریجنل یہ ہے کہ آپ نے سیمبل چیزیں مکس کر کے اس کو ٹرے میں بچھا دے اور یہ بن جائے گا بہت ہی آسان میٹھا لیکن پھر آپ اس کو پکا بھی سکتے ہیں گی ہے بٹا ہاں شابش تو ہم اس کو کریں گے یہ کہ ایک اوریجنل ریسیپی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بلکل سمپل ہے کوئی بھی چیز سمجھ لیں اس میں یہ یہ چینی پیسی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر دینی بس کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد ٹرے میں اس کو بچھا دینا ہے اور دوسرا طریقہ پھر یہ کہ اس کو پکائیں آپ پکائیں پکانے میں بھی اس کی رضی بھی بہت آسان ہے مٹھائی پاکستانی مٹھائی کا جو سب سے بڑا تکلیف دے عمل ہے وہ ہے اس کی پکانا بھنائی اس کی وہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے اور چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے جب وہ بنا رہے ہیں مٹھائی اور کوئی چیز بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ادھر ادھر نکل گئے مٹھائی کے ساتھ نہیں کر سکتے مٹھائی تو سیکنڈوں میں بتا رہا ہوں نا کہ اب بھی آپ نے چمس چلانا بند کیا اور یہ گئی میں جب یہ ٹریننگ بھی ہم کر رہے تھے مٹھائی کی تو سب سے مشکل کام مجھے ہی لگا کہ یار یہ کیا بندہ مسلسل اس کی بنائیاں یہ تھوڑا ذرا ہاتھ کا پاور چاہیے اور مسلسل لگے رہے ہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے چھوڑ کے گئے تو سمجھنے کی پھر مٹھائی بھول جائے کئی جارے ہیں چولا بند کر دیں زیادہ بہتر ہے گا چلے بریک پر جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر روائیں سے سٹارٹ کریں گے میں نے کام یہ کر رہا ہوں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ریسیپی کارٹ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں مکس کیویں میں تھوڑا سے گھی منگوا کے اس کی بنائی کر کے اس کو پکا کے بناؤں گا کہنے جائے گا ابھی ریٹ پیک اچھو جو واپس آگئے اور سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کوپرے کا میٹھا یا کوپرے کا علوہ پاکستانی مٹھائیاں جب بھی بنائیں ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کہ آپ نے بھلے پندرہ منٹ اس کو لگتے ہیں بیس منٹ لگتے ہیں پچیس منٹ لگتے ہیں کام چھوڑ چھوڑ کی پہلے اس پر کام کیجئے گا اور یہ ذہن میں رکھے گا جب اس کی بنائی شروع ہوگی پھر ہم آپ اتنا ٹائم ہی ہوگے کہ مزرائی دردرہ ٹیل کی ابھی آجائیں دوسرے کام بھی کر جائیں یہ لیں اس میں تھوڑا سمیں ذرا تھوڑا نہیں خیر اس میں ویسے بہتر ہوتا ہے مٹھائیاں جب بھی بنا رہے ہیں تو دیسی گی کا استعمال کریں زیادہ مزے کا ذائقہ آتا ہے مٹھائیوں میں پاکستان میں عام طور پر جتری بھی مٹھائیاں ملتی زیادہ تر جو مٹھائی بنانے والے ہیں وہ اکلیم کرتے ہیں کہ یہ دیسی گی ہے دیسی گی بھی بزار میں جو ہے ہمارا چونکہ پروفیشن یہ کام بھی کرتے رہتے ہیں مختلف کمپنیز کے ساتھ تو بزار میں دیسی گی کا ایسنس ملتا ہے وہ کبھی اگر موقع ملے لینا تو اس کو در خوشبو سنگ لیجئے گا آپ کو اگر دیسی جتنا بھی اچھا قوالیٹی کا دیسی گی آپ کے پاس گھر میں ہے اس کے سامنے شرما جائے گا کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا یہی ایسنس لے کے نارمل بناسپتی گی میں ڈال دیں اور پتہ ہی نہیں لگا کہ دیسی گی ہاں جو پہچان والے ہیں پروپر جنہوں نے بہت استعمال کیا وہ تو بتا سکتے ہیں لیکن عام بندہ بلکل نہیں بتا سکتا تو بزار میں مختلف قسم کی کام ہو رہے ہیں ذرا احتیاط کیجئے گا یہ نیچ گی گرم ہو گیا میں بلکہ تھوڑا سا اور شامل کر دوں گا بس یہ نیچ اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ذرا اور پگلنے دیتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو آ جائیں گے اور اس میں شامل کریں گے یہ چینی ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ ہے میٹھے پاکستانی جو ہیں یہ اپنی حساب سے ایجسٹ کر لی جائے گا پاکستانی میٹھے عام طور پر شدید میٹھے ہوتے ہیں اور چینی چونکہ بزار کے میٹھے ہوتے ہیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی جو میٹھا آ گیا اس میں میٹھا آ گیا گھر میں بنا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ ڈیڑھ کپ جو میٹھا جو چینی ہے یہ بہت شدید چینی ہے اس کو آپ ایک کپ سے پونہ کپ بھی کر سکتے ہیں یلنجی اس میں چینی شامل کی تھی اب اس میں یہ دودھ شامل کر دیں گے دودھ شامل کرنے کے بعد اس کو ذرا مکس کیا یلنجی بلے چینی خالی تھوڑی سی ذرا ٹوٹ پوٹ جائے اس کے بعد اس کے مزید چیزوں کی طرف آتے ہیں چینی تھوڑی ذرا کھل جائے بلے اتنی گلے نا ویسے تو ابھی جلدی گل جائے گی فورا لیکن پھر بھی تھوڑا سا ذرا گاڑا شیرہ بنے گا اسے ٹھیک ہے نا اس کو مکس کرتے جائیں گے جیسی اس میں چینی تقریباً گھل جائے گی تھوڑا بہت پیسیز رہے کوئی مسئلہ نہیں تھوڑ اس ہی گھل جائے اور اس کے بعد اس میں ایک دم کر کے ساری چیزیں ہم شامل کریں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ منٹوں میں یہ ڈیزرڈ بھی ہو جائے گا تیار تھوڑا سا اس میں زردے کا رنگ ڈال رہا ہوں اگین اپ ٹو یو اگر آپ کو دل کرتا ہے ڈال دیں نہیں دل کرتا کوئی مسئلہ نہیں فوڈ کلرز ویسے کوشش کریں گے اوائیڈ ہی کریں ایک آد ایک آد کچھ ایسی ڈشیں ہیں جب مومن ہم لوگ جن میں رنگ شامل کرتے ہیں اور فوڈ کلرز کہیں سے بھی بہت ساری لوگ آپ کو بتائیں گے نہیں یہ فوڈ کلرز ہی کچھ نہیں ہوتا اسی بہم ہے یہ بالکل تصدیق شدہ بات ہے کہ فوڈ کلرز صحت کی لئے اچھے نہیں لہٰذا کئی کبھی کا باہر استعمال لو تو ٹھیک ہے ادر ویس ہمیشہ نہیں جیلیج اس میں ہم نے پہلے زردے کا رنگ پھر اس میں ہم نے کھیوڑا پھر اس میں سب جلائچی کا پاورڈر اور یہ شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ذرا مکس کر لیں اور پھر اس میں شامل ہو جائے گا یہ دودھ کا پاورڈر اور ساتھ میں پسا کھوپرا اور جب ہی چیزیں شامل ہو گئیں اب شروع ہو گی اس کی ذرا پرکڑائی جس کو بولتے ہیں بنائی بنائفائی کریں گے ہمارے صرف کولر ہیں کولر سے بات کرتے ہیں کون ہیں کہاں سے اسلام علیکم سلام کیسے ہیں سر او کیا لیانم خریت سے بلکل سلام آپ کی پوری ٹیم کو سلام علیکم السلام آپ کو بھی پوری گھر والہوں کو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دو آپ سے پہلے فرمائش کی تھی آپ نے کہا تھا میں ضرور ارے یار اور وہ تھپلے کہہ تھے نا انجان جس کو کیا چیز تھپلے سر تھپلے تھپلے ارے بھائی امران بھائی یہ ہمارے میں بھی امران بھائی مجھے بتا ہے سر آپ ضرور پوری کہیں گے نہیں 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 میں بالکل میری ذہن سے نکل گئی امران بھائی نوٹ کر لیں یہ مست بنانے انشاءاللہ علاجی اور سر دوسرا یہ کہ سوا آپ کو پتا ہے سردیوں میں تو مسئلہ ذکام رہتا رہتا ہے سر ایک کارا ہو یا چھا ہو آپ ضرور بنائے گا تو پاکے گھر میں بنائیں چاہ چیز اوہ کارا نہیں بنتا سر سر مسئلے میں سر وہ آپ کو پھر زیادہ پتا ہوگا ہم تو ابھی آپ لوگ سے سیکھ رہے ہیں ہم بھی پتا کر رہے ہیں نہیں نہیں سر اکثر ہم لوگ کھانا تو کھانے تھے لیکن ہم اس کی ڈیٹیل نہیں بتا لیکن جو بھی آپ جس مناتے ہیں اس کے حوالے سے آپ ضرور تیچر لیٹھے ہیں سر انشاءاللہ سر کے لیے آپ کو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تینکیو سو مچ اچھا جی سردی آرہی ہاں سردیوں میں سب سے اہم چیز پہلے تو اب ذہن میں رکھ لے گا بچوں کے لیے مدافعی نظام دہی نمبر ون آئٹم ہے جتنے بچے ہیں ابھی اگر موسم ٹھنڈا نہیں ہوا دہی اور گلہ خراب نہیں ہے تو دہی کا استعمال ریگولر کریں بچوں میں خاص طور پر اپیڈیمکز جو ہوتی ہیں جو وابائے مراز ہوتے ہیں یا جو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہیں جس میں نزلہ زکام خانسی اور پہ بخار یہ بڑی کومن ہے اور یہ اس سے بچنے کیلئے دہی سب سے بہترین آئٹم ہے بچوں میں بڑوں میں سب میں مدافعی نظام کو بڑھاتا ہے بچوں کے مدافعی نظام کمزور ہوتا ہے اس وجہ سے یہ زیادہ بیمار دوسرا وائٹیمین سی اور یہ دیکھیں قدرت کا کمال کہ اسی موسم میں مالٹا آتا ہے کینو آتا ہے مسمی سنترہ سب آتا ہے وائٹیمین سی کے استعمال دن میں ایک مالٹا جو ہے ایک سے ڈیڑھ مالٹا یہ بچے بڑے سب اگر کھاتے ہیں مالٹا کنو مسمی کوئی ساو زیادہ نہیں ایک سے ڈیڑھ مالٹا یہ آپ کی روزانہ کی وائٹیمین سی کی ضرورت کو پورا کرے گا اور آپ کو عموماً نزلہ زکام خانسی سب میں نے اس کی آنچ کم کر دی رہے ہیں آنچ میں نے اسی سوے سے کم کی کہ اگر تیز آنچ پکاؤں گا تو یہ دیکھیں بھی مسلسل میں لگا ہوں اور میں اس کو چھوڑنی رہا اس کو میں پکھنے کے دوران مکس نہیں کیا تو یہ جل جائے گا میں ایک منٹ اس کے ڈیش لے لیتا ہوں تاکہ اس کو ہم کیونکہ میرے حساب سے بس ایک آدم منٹ اور ہے بریک بھی آگئی ہے چھلو بریک آگئی لیکن میرے حساب سے حلوہ تیار ہو چکا ہے تو یہ چولہ کیا بند یہ آگیا حلوہ ہے یہ دیکھیں اور فوراں ہی اس کو ہمیں ایک ٹرے میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے اس کو کرنا ہے سف اور جا رہے ہیں بریک پہ بریک سے واپس آتے ہیں پھر یہ سٹارٹ کرنے جائے گا لبی ریٹ بیک اچھے جی واپس آگئے اور یہ ہمارا تیار ہو گیا یہ کھوپرے کا میٹھا یہ ہے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کافی سیٹ ہوگی دیکھیں آلکہ تھوڑ دیر اور سیٹ ہوگی بلکل برفی نوما بن جائے گا اور بریک میں چیک کیا اوکی ہو گیا ہمارے عمران بھائی بھی کھانے پینے گئے ماشاءاللہ شعبی ان کو چیک کر رہا ہے میں نے کہا پس پسانا جائے انہوں نے کہا نی انشاءاللہ بٹھائی کیا اگر دکان لگائیں گے تو ضرور خرید جائیں گے آپ سے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے چلے اور جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی بات کرتے رہے آگے بھی انشاءاللہ اس پہ ذرا مزید کام کریں گے خواتین کو امپاور کرنا یعنی گھر بیٹھے آپ کو کاروبار کریں اور ان کو وہ کاروبار آپ اس کو سکسیسول کریں بہت مشکل کام نہیں ہے بہت سارے لوگ سٹارٹ نہیں کر پاتے گی اور اس کے کیا کریں اس کے ساتھ ہم کیسے کریں اس کے لئے تھوڑا سا ذرا تھوڑا ذرا محنت محنت سے مرات تھوڑا ذرا کیک بناتی ہیں گھر بیٹھے بناتی ہیں اپنے گھر سے اور بہت بہترین کیک اور میں نے ان کو گروہ کرتے دیکھا ہے کچھ نہ ہونے سے آج وہ بلدیں بہت بڑا کچن ہے ان کے پاس بڑے سارے لوگ کام کرتے ہیں اور اس کو اس سارے پروسس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچنے میں تو یہ فر ایجیمبلی مٹھائی ہے یہ بہت آسانی آپ نے دیکھا کتی دیر میں بنی منٹوں میں تیار ہو گئی ذائقے کے حوالے سی بیچی ہے برفیاں وغیرہ سب گھر بیٹھے آپ بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس کا کسٹمر کا ہے کس کو بیچیں جب آپ اس ڈریکشن میں جائیں گے اللہ تعالی خود آپ کے ذہن میں بیس سو طریقے ڈال دے گا جس طرح میں نے بتایا تھا کہ گھر بیٹھے آپ اس کو بچوں کے لنچ باکسز تیار کر سکتے ہیں گھروں میں کسی کی چھوٹی برڈے پارٹیز ہیں پانچ شے لوگوں کی آٹھ دس کی اس کے لئے سینوچز ہو گئے کیکس ہو گئے مختلف قسم کی چیزیں اور تیسرا طریقہ آفیسز میں فود پروائیٹ کرنا فود بھی جوانا لنچ باکسز کے لئے چوتھا طریقہ دکانوں پر رکھوانا ہے چیزوں کو لہذا آپشن بہت ہیں جب آپ ارادہ کر لیں گے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں خود بہت چیزیں ڈالتا جائے گا اور آپ اس کو کرتے جائیں گے یہ لیجیب ہم آجاتے ہیں چکن آلا کینگ کی ریسیپی کی طرف اس کی بہت ساری مختلف یہ وہ واحد ریسیپی ہے جو میرا خانمہ سب سے زیادہ مجھے یاد پڑتی ہے بچپن میں چکن آلا کیف اور چکن آلا کینگ اور چکن شو سر یہ ڈشیز ایسی تھی جو پہلی پہلی دفعہ پڑی بھی سیکھی بھی اور بڑی اس کے ساتھ یادگار ٹائم وابستہ ہیں زائقے کے حوالے سے بڑا مزے کا اور دو طریقے اس کو بنانے کے پہلا طریقہ تو اس کو ساری چیزوں کو ایک ساتھ بناتے ہیں دوسرے طریقے میں سوس الگ بناتے ہیں اور چکن الگ بناتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کریں گے اس کا سوس بنائیں گے اس کے لئے ہم تھوڑا سا مکھن لے لیں گے آپ چاہیں دو کوکنگ آئل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں کوئی بزائقہ نہیں ہے لیکن عام طور پر جو گوروں کے کھانے ہیں وہ زیادہ تر مکھن میں ہی بنتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ سین میں آتا ہوں کہ ان کو کہہ رہی گورے اتنا مکھن کھاتے ہیں کریم ڈلے کی اس میں کریم کھاتے ہیں تو یہ کھانے سے بھی وہ زیادہ بیمار بھی ہوتے اس کی وجہ ہی کہ یہ چکنائی یہ فیٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں ہم تو تری میں تیرتے وے کھانے کھاتے ہیں اور مرغن کھانا جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں آپ کو نہیں مجھ نہیں پتا آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اتنے مرغن کھانے کھاتا ہوگا آپ انٹرنیشنل پاکستان سے بہر ٹریبل کریں گے تو آپ مارکٹس میں دیکھیں کہ وہاں پہ کس قسم کا وہ مل رہا ہے آئیڈ آئیڈ کی جو کنٹینر ہے وہ کتنے لیٹر کا ایک کلو سوپر کا نہیں ہوتا ہمارے ہاں دس لیٹر کے بھی ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ مکھن تھوڑا سا ملٹ کیا اور اس میں شامل کروں گا میں ایک کھانے کا چمچ میدہ یہ آگیا اور اس کو تھوڑا سا ذرا پکائیں گے اور ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں کون کہاں سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اے بھائی والی اسلام کون بات کریے کہاں سے تحریم بات کر رہی ہوں کراچی سے کیسی ہے آپ الحمدلیلہ بہت اچھا حلوہ آپ نے بنایا ہے ہاں میے بھی حلوے بہت شاک سے بناتی ہوں بہت شاک سے کھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں یہ بناوں گی انشاءاللہ اور مجھے گجریلے کی بھی رسیپی سردی یہاں نہیں تو بتائیے گا کس چیز کی گجریلہ گجریلہ ٹھیک ہے جی جی اور محبوب بھائی پوچھ میں کہ میرا بیٹا ہے اس کا گلہ اکثر خراب ہو جاتا ہے سردیوں میں تو وہ اس کو انار بہت پسا میں نے اس کو انار دیتی نہیں کیا کروں انار کس طرح کھلاوں ٹھیک ہے اور یہ بھی پوچھ میں کوئی سوال ہے میری کال ابھی سوال سوال ابھی فیلال بنائے نہیں ابھی میں بنا کے دیتے ہیں آپ پوچھ لیں مجھ سے کوئی نہ کوئی جواب دیتے ہیں ایسے تھوڑا پوچھ لیں آپ چلے آپ پوچھ لیں آپ سوال پوچھ لیں اچھا میں تو مجھے یہی بتا ہے انار کس طرح کھائیں کہ گلہ نہ خراب ہو یہ سوال ہے آج کا آج کا سوال ہے ٹھیک ہے بہتری نہیں ہو گیا ڈن ہے چالے شکریہ گلہ خراب ہو اچھا دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں میں خود باپ ہوں تین بچوں کا تو ہم تو سارا وقت دیکھتے رہتے ہیں خواتین کا بچوں کو ہنڈل کرنا الگ طریقہ ہے مرد حضرات کا الگ طریقہ ہے میں عام طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے جس طرح بھی بچوں کے الرجی گلہ خراب ہو بھی نہیں اور پرٹیکٹیونس جو ہے نا اور پرٹیکشن کہ آپ ہر چیز پہ کام پہ ہیں کیار یہ اس کو یہ نہ دو اس کو ہو جائے گا یہ بیسیکلی بچوں کے ایمیون سسٹم مدافعی نظام کو گروہ کرنے سے روک رہا ہے ہمارے دیکھیں ہمارے سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں باہر ملک کو نہیں آتے پاکستانی ہی آتے ہیں آپ دیکھیں منرل وارٹر سے بچاروں کی پیٹ خراب ہشاتے ہیں وہاں یا ایسے عادی ہو چکے ہیں ہمارے جو جسم میں یہ انٹی باڈیز اس میں بنی ہیں اگر انٹی باڈیز نہیں بنیں گی تو ہم لوگ سارے جزنگی تو آپ اتنی پریش نہیں کر سکتے بچوں کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وائٹیمن سی انار میں بہت وائٹیمن سی ہے لیکن انار کھٹا بہت ہے عام دور میں مالٹے کینو مسمی یہ شروع شروع کی سیزن میں تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں بعد میں اس کے ذائقے بہتر ہو جاتے ہیں مسمی تو خیر ہوتی میٹھی ہے وائٹیمن سی بہترین چیز ہے ان کو دینے کے لیے گلہ نزلہ زکام خانسی وائٹیمن سی آپ کا پورا ہوگا زیادہ تر چانسی جائیں کہ آپ کا گلہ خراب نہیں ہوگا گلہ خراب ہوگیا تو پروبسلی اپنا نہیں دے سکتے کوئی بھی پھل نہیں دے سکتے لیکن آپ دے اور ایک آت دفعہ خراب ہونے سے ہمیں ہماری یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ماہیں ہیں ما شاء اللہ وہ ہماری وہ تھوڑا سا بچہ خراب گلہ خراب ہو جائے تو پریشان جلدی ہوتی ہیں مرد حضرات اتنے ٹینشن نہیں لیتے وہ کہتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوگا تو وہ اور پرٹیکشن کی وجہ سے بچوں کو کھانے پینہ بند کر دیتی کلاہیں میری بیٹی بھی اس کا بھی مسئلہ ہے گلہ نزلہ زکام کھانسی لیکن انار آئے گا اور انار فیوریٹ اس کا تو دیں گے کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کر ایسے جی یہاں پہ سوس بنا رہے ہیں اس میں ہم ایک چائے کا چمچ شامل کر دیں گے لیسن تھوڑا سا ہم شامل کر دیں گے پیاز اور اس کی بھی ذرا ہوگی بنائی تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا پکائیں گے پہلا ہم نے میدہ شامل کیا تھا تھوڑے سے مکھن میں اب لیسن اور پیاز شامل کر دیا اور میدہ شامل ہے اس میں اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ساتھ ہی ہینڈ بلینڈر اگر ایک منگوائی لیتے ہیں بھائی ہینڈ بلینڈر دیتا شابش اور ہو گئی ہے کہ پہلا ہم یہ سوس بنا رہے ہیں اس کو اس میں دودھ شامل کریں گے کریم شامل کریں اس کو تھوڑا پیسیں گے یہ پیاز وغیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیسن یہ کافی بڑے پیسز میں اس کی تھوڑی ہوگی پسائی چلیں جی یہاں پہ آتے ہیں واپس اور میں تھوڑا سا آپ کو کوئی کی ریکیپ دیدوں کہ ہم نے ایک سوس پین میں مکھر پگلایا بعد میں اس میں میدہ ڈال کر بھول لیا اب اس میں پیاز اور لیسن شامل کر دیا تھوڑا سا اس کی بنائی کر دی ہلکا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا اس کا کچھا پن ختم ہو جائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے یہ دودھ یہ کریم یہ وائٹ پیپر اور یہ نمک لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پیاز کا خوشبو ضائع کا بہتر ہو جائے ابی اس میں جو ٹیسٹ جو سمیل آرہی ہے وہ تھوڑا سا کچھا پن کی آرہی ہے ہلکا سا کچھا پن تھوڑا سا ختم ہو جائے خاص طور پر لیسن کا پیاز کا پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیسن کا کچھا پن جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ابھی اس ٹائم اچھی طریقے بنائی نہیں کی تو پھر یہ انڈ تک یہ کچھا پن اس میں رہتا ہے چھنے جی تھوڑا سا مکس کیا اور اب اس میں شامل کر دیں گے یہ مزید اجزاء جس میں آگیا دودھ جس میں آگئی کریم یہ آگیا اور یہ نچ ساتھ میں آگیا تھوڑا سا وائٹ ویبر دکنی مرچ جس کو کہتے ہیں یہ نہ ہو تو نارمل کالی مرچ بھی شامل کر لیں گے تھوڑا سا نمک اور ان کو شامل کرنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا کرنا ہے مکس اور ایسی دونوں چیزیں شامل کریں گے دیکھیں گے کافی گڑا ہو جائے گا ساوس تو اس میں ہم توڑا سا پانی شامل کر دیں گے تقریبا ایک کپ یہ نچ اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد جیسی بوائل آئے گا ایک آد منٹ بوائل ہوگا اس کے بعد اس کو ہم ہنڈ بلینڈر سے باریک پیس لیں گے تاک اس میں جو پیاز اور لیسن آپ کو ثابت ثابت نظر آرہا ہے یہ اس میں باریک طریقے سے پیس جا ہے تو یہ ہنڈ بلینڈر آگیا اور ہنڈ بلینڈر آنے کے ساتھ گیلچ بس چولہ میں تھوڑا سا تیز کر دیتا ہوں بریک کا بھی ٹائم آگیا ہے جب تک میں اس کو ایک آد منٹ پکاؤں گا اس ساوس کو اور اس کے بعد اس کو میں ہنڈ بلینڈر سے باریک پیس لوں گا بریک سے لے جی واپس آگئے اور اب سٹارٹ کر رہے ہیں ہم مزید کام اور چکن علا کینگ کے لیے ساوس ہمارا ریڈی ہو گئے یہاں پہ ہم بنائیں گے اس کا چکن اور چکن کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا مکھن بچا کے رکھا تھا ہم نے پچھلی ریسیپی سے ساوس سے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے مزید چیزیں شامل کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل آگیا تین سے چار کھانے کے چمچ بس دو کھانے کے چمچ تین چار زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ اس میں شامل کر دیں گے لیسن چاپ کیا ہوا اور ساتھ میں پیاس پڑھا ہوا ہے کیونکہ اب اس کو چکن جو پکا رہے اس میں ہم اس کو پیسیں گے نہیں لہٰذا پیاس کو ہم کر لیں گے چاپ گوروں کی ریسپیز اس میں پیاس زیادہ زیادہ چاپ ہی شامل کیا جاتا ہے جس کو ہم پاکستانی زمان میں بولتے ہیں انڈے والی پیاس اور چاپ کیوی پیاس اس کو بلکل باریک چاپ کریں گے چاپ اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ چونکہ پیسائی نہ ہو اور پاکستانی کھانوں میں پیاس وغیرہ اتنا پکتا ہے کہ اس کے بعد کسی بھی پیسٹی بن جائے گئے لیکن گوروں کا ریسپیز میں چونکہ پیاس اور لیسن کو اتنا زیادہ پکاتے نہیں اس وجہ سے اس کو چاپ کرنا ضروری ہے تو اس کو میں باریک چاپ کروں یہ چھے دوسری چیز یہ ہمارے اورگانو ہے تھائم ہے بیزل ہے روز میری ہے سارا کا سارا باہر ملکوں سے آتا ہے امپورٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں ساری چیزیں ہوگی ہیں جتنی چیزیں کوکنگ انگریڈینٹس اور یہ مجھے تب پتا لگا ہے جب ہمیں کمپنی کے لئے کام کرتے تھے میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میکسکن ریسٹران تھا یہاں پہ کراچی میں بہت پہلے آج پہ ڈیویلپ کریں اور انہوں نے سارے اوریگانو تھائم بیزل یہ پاکستان میں اکتا ہے بھائی ایکسپورٹ ہوتا ہے سارا اور وہ کمپنی نے امریکن کمپنی تھی مسالے یہاں پہ بنانا بنوانا شروع کیے کمپنی کے ساتھ بعد میں یہیں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے امریکہ جو مسالے ہم منگواتے تھے ان سے وہ یہاں سے جاتے اچھ لیسن تو ایکسپورٹ آیا ہوگیا اس میں شامل کریں گے پیاس اور ہمارے ساتھ کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم والسلام کیا صاحب خیریت سے ہے اللہ شکر صاحب خیریت آپ بتائیں سر اب ہم یہ بتاتے کہ آپ لوگوں سے سوال پوچھتے ہو کیا ہو گیا آپ لوگوں سے سوال پوچھتے اور انعام دیتے ہو اب میں آپ سوال کروں گا اگر میرا صحیح آپ نے جواب صحیح نہیں دیا میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کو آپ سے میں انعام کا حق تار ہوں گا چلو چلو اللہ خیر کے اوپر سے کام چھوڑا تھا وہ کیوں چھوڑا تھا یہ میں آپ کو تب سے میں دسٹرپ نہیں ہوتا میں پروا بھی نہیں کرتا کسی چیز میں آخری ٹائک پہ آرے وہ یہ میں میں اب آپ کو تھوڑے ذرہ تفصیل سے بتاتا ہوں اس سارے مسئلے کا جواب ٹھیک ہے تینک یو سو مچ بہت 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 شکریہ کھوکنگ جو میں عام طور پر جب شو کرتا ہوں ہم نے دیکھا ہوں کہ میں ٹینشن والا بندہ کبھی ہوتا ہے کچھ چھوٹی کار دفت زندگی میں ہو جاتا ہے اتنی تو سختی نہ کریں عام طور پر میں ٹینشن نہیں رہتا پروانی کرتا کیجوال کرتا ہوں سارا کام آپ دیکھتے ہیں میں گھر میں بھی کھوکنگ میں کھوکنگ کرتا بہت دوسرا کھوکنگ مجھے مذہب ہوتا ہے جب بھی میں پروفیشن لیا اسی کام کیلئے انجوائی کرنے کیلئے تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتا ملکل ہوتا ہے کبھی کبھار ہمارے کچھ صاحبان ہیں کبھی کبھار تھوڑا پتھان دماغ کبھی کبھار گرام ہو جاتا ہے جلدی کنٹرول کر کبھار سکتا ہے چکن سکتا ہے سکتا ہے جب اسی تیز آنچ پھنائی اور 3 سے 4 منٹ کیونکہ جیسی ہم پکائیں گے پھر مزید کی ٹائم تقریبا چکن کے ساتھ شامل کرنے کے بعد 10 منٹ کے دس دو منٹ کے اندر پک جاتا ہے اس سے زیادہ دیر لگی گی نہیں جب تک اسکو مکس کر رہے ہیں اور فرائے کر رہے ہیں باقی چیزیں فوراں اسی میں شامل ہو جائیں گی یہ اس میں آگیا اوریگانو اور یہ ہم تھوڑا سے اس میں شامل کریں گے لوکل اتنا زبردست اوریگانو اکتا ہے لیکن وہی والی بات ہے سارا کے سار ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمیں ملتا ہی نہیں پھر ہمیں گوروں سے گوروں گھروں آنچ پھر تھوڑا سا فرائے کریں گے سوس اس کا ریڈی ہے جیسی چکن پک جائے اس میں شامل کریں گے یہ دو سبزیاں شامل ہو رہی ہیں اللہ کنگ میں یہ مسٹ نہیں یعنی شملہ مرچ کیوب میں کٹا اور ٹیماٹر یہ مسٹ نہیں اگر شامل کریں گے اچھی بات ہے شامل کریں گے بھی پھر کوکنگ ٹائم اس کا زیادہ نہیں ہے اور چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسی بھی بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں بیف بھی 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 میرے حساب سے بھی جھنگ زیادہ اس کا بہتر آپشن ہوگا بھی 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 چلنج اس کو جب تک کر رہے ہیں فرائے اور دوسرا اس طرف میں نے آپ کو بتایا کہ سیزن جو آرہا ہے اس میں بچوں کو دائی پورا سال تھوڑا سے بھی صحیح بہت زیادہ نہیں اس کا آپ کو فائدہ بہت ہیں ایک تو آپ کو وائٹیمن سی ملے گا کیلچم ملے گا دودھ میں اس کے وائٹیمن ڈی ملے گا وائٹیمن کی خراش خانسی نزلہ زکام بخار ان سب سے بچے رہیں گے اور آج کل تو خیر سب سے جہلہ بچنے والا ایٹم ہے وہ ہے ڈنگی تو جہاں جہاں سنتے ہیں کئی مچھر غلطی سے کٹ لینا بس بندہ ایک گھنٹہ ہی سوچتا رہے کہ اللہ خیر کرے ڈنگی ہو جائے موسکیٹو ریپیلنٹ ہے وہ ضرور بچوں کو ہر وقت لگا کے رکھیں ڈونٹ ٹیکر اس کے چکن فرائے ہو گیا اب اس میں شامل کر دیں گے مزیدار گاڑا سا سوس اور اس شامل کرنے کے بعد اس کو میکسیمم ایک دو منٹ پکانا ہے پھر اس کو اتار دیں گے سبزیاں جو اس میں ہے وہ بعد میں شامل کریں گے یہ شامل کر دیا یہ نے اس کو میکس کیا اور بس اوبال آئے گا ایک منٹ اور پکے گا اور اس کے بعد چولہ کر دیں گے اس کا بن تو ہمارا چکن الا کینگ بھی ہو جائے گا تیار یہاں پہ سوس کڑائی میں تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو ہم نے کہا کیوں اس کو زائے کریں لہٰذا اس کو بھی تھوڑا سا پانی مار کے اس کو یہ اس میں سوس آج بس اوبال آئے گا دو منٹ پکائیں گے اتار لیں گے اس کو بیس طریقہ کھانے کا رائس پلین بوائل رائس بس پانی مبلے چاولوں کے ساتھ اس کو پکائیں آپ دیکھیں بہتری نسکہ ٹیسٹ آئے گا انجوائے کریں گے بچے خاص طور پر دی لاو اٹ یہ اس طرح کے آئیٹم بچوں کے فیوریٹ ہوتے اور اس کا ایک اور فائدہ ہے یہ بھی ہے کہ فریج میں پڑھا رہے یہ تو ہفتہ بھی خراب نہیں ہوگا ایک ہفتہ بھی بنا کے رائس سکتے جس نے کھانا ہے تھوڑا سے لے اور میکرو ویو میں ڈال کے اس کو کھا سکتا ہے دوسرا یہ بھی جو عام طور پر ہمارے ہیں میتس بہت ہے بہت ساری میتس ہے مچھلی کے ساتھ دودھ نہیں کھانا پینا پینا پنیر نہیں کھانا اس کے بعد جس مہینے میں آر نہیں آتا ہمارے بہت سارے میتس ہیں یہ سبزیوں کے بارے میں بھی تربوس کے بارے میں پہلے سنتے تھے چھوٹے بچے تھے تو ہمارے رشدار کوئی نہ کوئی ہمیں بولتا تھے کہ تربوس کھانے کے بعد اگر آپ نے چائے پی لی تو تربوس پیٹ میں پتھر ہو پتھر سمجھ بھی نہیں بہت بڑے پتھر ہوں گے یہ سنتے تھے یقین کریں کہ بچپن سے ہمیں یہ فٹ کیا ہوا تھا ہم تربوس کھا لیا تو بس چھوٹ چھوٹ بھائی تربوس کھائے چاہے تو سوچو بھی نہیں اور یہ دودھ کے ساتھ مشلی کا کومبینیشن یہ تو بطلب سمجھے واجب سزا تھا کہ آپ نے کیسے کھا لیا پی لیا دودھ دی ہوا لیکن اب تھوڑا گروہ کر گئے ہیں تو پتہ لگیا کہ نہیں آر ایسی چیز نہیں تو ہمارے یہ میتز جو ہیں اور دوسرا سب سے اہم چیز اس طرح کے مشورے لوگوں کو نہ دیں ہمارے یہاں بڑی بڑی کرٹیکل بیماریوں جو جواب ہوتا ہے کسی نے ہمارے والد صاحب کو بتایا تھا کہ دل کے امراض جو ہیں دو دانے کھالو سیٹ ہو جاؤ گے ساری رگے کھل جائیں سمجھ میں نہیں آیا اگر رگے دو آلو بخارے سے کھلتی میں دس اگڑ پر سارا کچھ آلو بہت ہی مزے کے اور آج کی سب سے سپیشل ڈش بچے خاص تو بچوں کے لئے چیزی گارلک میو رول کھینی جائے گا الپی ریڈ بیک آج سے جو واپس آگئے سب سے پہلا کام تو میں آپ کو سوس بنانا چکھاؤں یہ ہم بنانے جا رہے ہیں چیزی گارلک میو رول اور کراچی میں اس کی بہت ورائٹی ملتی آرانو باقی شہروں میں بھی اتنی نہیں ہوگی کراچی میں تو یہ کباب پراتھا رول کی شاپ ہیں چند بڑی اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیکھ یہ کباب پراتھا رول کی میرے خانم میں اگر میں غلط یہ بیسیکلی وہیں کا ہی تھوڑا سا آئیڈیا ہے اور جو بچے شوق سے کھاتے ہیں ان کو سب پتا ہے کیا چیز کباب رہی ٹھرول کے بات کر رہے ہیں دو کھانے کے چمچ اس میں ہم نے کھوکنگ آئیڈ ڈال دیا تھوڑا سا بالکل اور اس میں شامل ہوگا خوب سارا دو کھانے کے چمچ شاید ہونا چاہیے لیسن کہا گیا ہاں دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ اس میں نے لیسن شامل کر دیا چاپ کیا اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا گارلک میو اور سوس کے لیے لیسن اس میں کچھ بھی شامل کر سکتے کچھ شامل کرتے میں تھوڑا سا اس کو پکانے کا حامی ہوں تھوڑا سا پک جائے زیادہ بہتر ہے یہ نچ اس کے تھوڑا سی کری فرائن دوسرا بھی ذرا یہ بیماریاں آپ کو پتا ہے کہ بہت تیزی سے ہمارے بڑھتی چلی جاری ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو غزہ جو قولیٹی ہے بزار میں وہ زیادہ کچھ اچھی نہیں آتی بہت ساری دفعوں اور بزار کے کھانے میں بہت سارے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کبھی کبھار کھانے میں کوئی مزاہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو ریگولر لی جاتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں کیونکہ میں پہلے بتا چکہ کباب پر آٹھا رول لے لیں کراچی میں جگہ پہ بکتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اس میں آپ فوٹ کیسے کرتے ہیں کیونکہ میں تو مجھے تو ہر چیز گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا رہا ہے تو رول کی مجھے کوسٹ پتہ تھی کہ اگر یہ واقعی ایک نمبر چیزیں ساری دلیں تو پچاس روپے کو اس دمانے میں رول تھا تو میں نے کہ پچاس روپے میں تو نہیں مل سکتا تو کچھ نہ کچھ تک ہو رہا ہے تو کچھ کچھ کیا ہو دکاندار بیچارین نے اپنا گھر چلانا کیا کرے گا وہ یہی کرے گا ہر قسم کے جانوروں کا گوشت آپ کو کھلا دیا جاتا تیل گھی یہ سارا سارا انفیریر کالیٹی کے ہوتا چکن بہت سارے جگہوں پر مریوی چکن استعمال ہوتی تو یہ چیزیں ہوتی اس و جیسے کہ مہنگائی بڑھ گئی اور دکاندار اس سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے مہنگا کر دیا تو کوئی خریدے گا نہیں جو کہ ہوتا ہے اس و جیسے پھر ہر قسم کا آئٹم اس میں چل جاتا ہے گھر کا بناوا صاف ستری چیزیں کھائیں کبھی کبھار بزار کھانے میں کو حرج نہیں لیکن گھر کا بنائے کھائیں بہتر وہ میونیز ہے اور گھر لے بس لیکن میرا جو ایکسٹرا آرڈنریز کو لش پش کر دوں گا وہ ہے اس میں کریم چیز پھر آپ دیکھیں یہ رول پھر آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا یہ بیسیکلی اس میں میونیز اور کریم چیز دونوں شامل کی ہیں ایکول برابر کونٹیٹی میں شامل کر دیں گے زیادہ بہتر ہے کریم چیز آدھا کپ ہے اس میں اور میونیز ایک کپ یہاں اگر برابر شامل کر دیں گے ایک ایک کپ تو زیادہ بہتر رہے گا آدھا کپ کریم چیز اور میونیز بہتر ہے کریم چیز تھوڑی مہنگی ہوتی ہے کریم چیز یہ بوٹل میں ملتی ہے اگر وہ نہ ملے تو بچے جو کھاتے ہیں کیوب میں وہ بھی اس میں ڈل سکتی ہے چلیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اس کا میں تھوڑا سی نمک چیک کرلوں گا ویسے نمک اس کا برابر ہوگا کیونکہ کریم چیز جو سامل کی امومن تھوڑی سی سالٹی ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرلوں پہلے پھر اس کا نمک چیک کرتے ہیں اور ہم آسط بلکل ٹھیک ہوں ریسیپیٹ بڑے مجھے کی بن رہی ہے بہت شکریہ تینکیو اور بہت کچھ سکھا ہے آپ پہ اور اکثر ٹرائے کرتی رہتی بہت شکریہ بہت شکریہ سوڑ کرتی رہتی ہوں سر اپنی کوسٹ کی ملے نائنٹین بی سوپ کی ہاں نائنٹین بی نا جی نائنٹین بی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور بھائی عمران بھائی جب اب لوگ ناراض ہونا شروع ہو گئے ہمیں یاد رکھ رہا ہوں انشاءاللہ کر لیتے ہیں فکر نہ کریں ٹھیک ہے سوڑ بہت شکریہ اللہ سوڑ بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ آسطہ جی اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دی میں دوبارہ اس کو چیک لوں گا اور یہ نائنٹین بی یہ چیزیں کیا ہیں بہت سارے لوگ کو شاید چکن سکٹی فائی یہ نائنٹین بی ہوا یہ کہ میں خود لاہور میں اس ٹیم میں رہتا تھا یہ نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں میرا بھی ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ بہت سارے لوگ کو اس کے نام یاد دی رہتے ہیں تو انہوں نے یہ نمبر ہوتا ہے اس سے یاد رکھنے شروع کر دی اور بہت سارے لوگ یہ نائنٹین بی نائنٹین بی کیا ہے بیسکلی میرے حساب جو نبید بھی یاد پڑتا ہے وہ ہوتن سار سوپ ہے اور کراچی کا نائنٹین بی اور لاہور کے نائنٹین بی میں بڑا فرق ہے ٹیسٹ وائس وہاں کا تھوڑا درہ چٹپٹہ زیادہ ہے کراچی کا تھوڑا چٹپٹہ کام ہے جلے جی ہمارا سوس ریڈی ہو گیا دوارہ پھر چیک کر لیتا ہوں تھوڑا سا نمک ہو رہا ہے نہیں صحیح اور بہت چلے اس کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور اب آجاتے ہیں یہاں پر کڑائی لے لی اور کڑائی میں ہم سب سے پہلے ہیں چکن سی کباب منسلوا کے ان کو کریں گے فرائے یہ لیچ اور تھوڑا سا اس میں آئے گا آئل تقریب انہیں تین سے چار کھانے کے چمز اور یہ تھوڑا سا جیسی گرم ہوتا ہے ہمیں آجاتے ہیں ہمارے چکن سی کباب کا پیکٹ کھولتے ہیں منسلوا کے بہترین کالیٹی اور ابھی ریسنٹلی میں ایک سٹور گیا تھا کچھ دنوں پہلے پرچیزنگ کرنے اور وہ خود بتا رہے تھے کہ ان کی پرولٹ بڑی زبردست ماشاءاللہ یہاں پہ بکریتی آئیٹم شورٹ تھے تو کہ یہ اچھی بات ہے کہ یعنی وہاں پہ اتنی ان کے اچھی سیل ہے کہ یہ ملتا نہیں ہے آسانی سے تو which is such a good thing because ان کی واقعی قولیٹی پروجیس کی ایسی ہے اور یہ بڑا پرانا برینڈ ہے شروع سے مجھے بھی یاد پڑتا ہے جو بڑے بڑے جو ہم پاکستانوی برینڈ مشہور ہیں اس سے بھی پہلے یہ سٹور میں ملتا تھا اور سب سے اچھی بات ان کی انہوں نے قولیٹی منٹین کی ہے اتنے سارے عرصے میں ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے میں آپ کچھ چیز اچھی دے دیتے ہیں مارکٹ میں پر نہیں دے پاتے ان کی چیزوں کی قولیٹی بڑی بہتری نہیں دیکھیں یہ سمپل ہم نے اس میں سی کباب ڈال دیئے ایک اور پیکٹ کھولوں گا اور دو پیکٹ بیسیکلی اس میں ڈال کے سوس ہمارا کافی سارا ہے تو اس میں تقریبا میرے حساب سے دو چھ ایک دو تین چار پانچ چھ بارہ رول بنیں گے اور ایک پیکٹ میں بارہ سی کباب ہیں تو ایک رول میں ہم دو کباب ڈالیں گے تو ہمارے بارہ رول بن جائیں گے دو پیکٹ کے ساتھ یہ لیں یہ دوسرا پیکٹ بھی کھولا اور چکن کی ان کی رینج بہت بڑی ہے بہت بڑی اچھی اچھی رینج کسی اور فروزن پروڈکٹ والے کے پاس نہیں ہے یہ لیں یہ دوسرا پیکٹ بھی ڈال دیا اور اب اس کو تھوڑا سا ذرا مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے زیادہ نہیں تین سے چار منٹ بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے اسٹارٹ کریں کرنے جائے گل بی ریج بڑی لے جو واپس آگے اور یہ سی کباب ہو گئے تیار تو پہلی تخل اس کو ری فریش کیا ہے تھوڑا سا بس اور یہاں پہ آگے پراتھے اچھا یہ پراتھے بھی بسیکلی یہ دیکھیں بلکہ پراتھے ہیں کچھ مجھے دے دو پارٹیوں یہ لال آٹے کے پراتھے ہیں اور یہ ہیں میدے کے ہم نے دونوں اس میں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میدے کا ہے یہ لال آٹے کا اور پراتھے لیا ہو یہ بھی منسلوہ کے پراتھے ہیں جہاں پہ میں نے پہن لے لیا اچھا میں نے اس کو کیا کیا ہے میں نے اس کو تیل میں فرائے نہیں کیا دیکھیں اس کے اندر گھی تیل ہوتا ہے تو اس کو آپ بغیر آئل کے بنائیں گے یہ آپ کیوں مجھے لگتا ہے زیادہ مرغن ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو اس میں آئل شامل کریں آپ کیوں یہ میں نے یہاں پہ توا رکھ دیا یہ پیکٹ کھولیں گے منسلوہ کا گاں گیا پراتھے یہ سادہ میدے والے پراتھے اور ہول ویڈ پراتھا بھی ہمارے پاس ہے اور جب بھی اس کو بنائیں ذہن میں رکھے گا کہ جب پیکٹ سے اس کو نکالیں تو ایک ایک پراتھا نکالیں پیکٹ باہر نہ چھوڑیں یہ نیچ یہ دیکھیں یہ اس کو نکالا اور یہ آگیا بس اور اس کو پکانا ہے آپ نے دھیمی آنچ پہ جتنا باریک آنچ پہ پکے گا اتنا کڑک بنے گا جتنا تیز آنچ پہ بنے گا اتنا ہی اندر سے نرم ہوگا فیلال یہ فروزن جو ہے یہ میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں پراتھا یہاں پہ پک رہا ہے آنچ میں اس کی بھی لیکن دیمی کر دوں گا یہ دیکھیں لیکن ہلکی آنچ پہ بس اچھا جی یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ آگیا کباب پراتھا رول کا پیپر یہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے پہلے بڑی مشکل سے ملتا تھا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ پیپر رکھا اس طریقے سے یہ دیکھیں اور ملکے ہاں یہ ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام ہو یہ ہے اس میں آپ نے گارلک میو سوس اس کو تھوڑا صدرہ پھیلا دیں گے اس کے بعد اس ایک رول میں ہم رکھیں گے دوسری کباب تاکہ تھوڑا صدرہ کونٹیٹیز میں آئے اس کے بعد اس کو سمپلی رول کر دیں گے یہ لنچ یہ ہوا اس کے بعد پیپر سے اس کو ایسے رول کیا سنٹر میں رکھا اور یہ رول کرتے گئے بس بس بیٹسٹ اور اس کی جو سائیڈے ہیں وہ آپ نے اس طرح فول کرتے ہیں یہ بس یہ رول ہو گیا تیار ایک ایک کر کے سارے رول اسی طرح بنا لیں گے لال پراتھے اور لال آٹھے کی روٹی بنا لیں گے پراتھے بھی بنا لیں گے اور میدے والے بھی یہ دیکھیں آرام سے اس کو ہم نے دھیمی آنچ پر پکایا ہے ایک سائی سوری سے پکنے دیں اس کے بعد اس کو پلٹ دیں ختم بات واپس آتے ہیں یہاں پہ دوبارہ پھر آپ کو دکھائیتے ہیں بہت آسان کام یہ پیپر آیا پیپر پہ پراتھا رکھا پراتھے کے اوپر یہ سوس ڈالا اور گارلک میں رول اگر آپ نے بھی تک کھائے نہیں یہ تو بچوں کا ایٹم ہے ہم تو خیر ہمارے بچے بزار کا کھانا بہت کم ریرلی کبھی کبارہ ہم کھاتے ہیں لیکن یہ رول تو ہماری گرہیں پابندی لگ دی ہوا یہ یہ تھا کہ میں نے تھوڑے زیرہ کچھ انفرمیشن زیادہ دیدی گھر والی کو پھر وہ دوبارہ نہیں کھائیں گے تو یہ بیسیکلی اس کی پابندی میں میرا بہت عمل دخل تھا گھر بھئی یہ نے رول رول کیا اس کے بعد یہ اس کا پیپر اور اس کو تھوڑا سا تھا ٹائٹ بند کریں گے تو اس کی پریزنٹیشن اچھی آتی ہے یہ دیکھیں یہ کیا یہ یہ بس اور یہ آگیا پراتھا ایک سائیڈ میں نے آپ کو بتایا دھیمی آنچوں پکاتے رہے بس یہ لیچ یہ دیکھیں کلر کتنے اس کا مناسب آیا ہے اور دھیمی آنچوں پکے بغیر آئل کی یہ دیکھیں اس میں بھی ہلکی پھر بھی چمک آ رہی اس کے اندر آلیڈی آئل ہوتا ہے بریک پہ جا رہے واپس آئیں گے تو بس یہ سمپل پراتھا رکھا سوچ ڈالا اور سی کباب کہنی جاگر بی رائٹا ہے چکن آلہ کینگ اجسا چکن بول لیس کیوبز آدھا کلو لہسن پانچ جوے مکھن ایک کھانی کا چمچہ مشروع میں ایک دن دودھ ایک کپ پریم ایک کھانی کا چمچہ پیاز ایک عدد اوریگانو ایک چاہے کا چمچہ سفید مرچ ایک چاہے کا چمچہ نمک حسب زائقہ میدہ ایک کھانی کا چمچہ شملا مرچ ایک عدد چماتر ایک عدد تیل حسب زرورت سرکیب سوس بنانے کے لیے ایک سوس پین میں مکھن ڈال کر پھکلائیں اور اس میں میدہ ڈال کر بھولیں اب اس میں دودھ شامل کر کے دھیمی آج پر پکائیں چکن کے لیے دوسرے سوس پین میں تیل گرم کر کے پیاز اور لہسن سوتے کریں اب اس میں چکن اور باقی اجزاء ڈال کر بھولیں ساتھ ہی اس میں مشروع اور کیوبز میں کٹی شملا مرچ چوٹے مارٹر ڈال دیں پھر اس میں تیار سوس شامل کر کے دس منٹ دم پر رکھ دیں چکن آلا کینگ تیار ہے چیزی گارلک میو رول اجزاء چکن سیخ کباب ایک پیکٹ روزن پراتھے آٹھ عدد کریم چیز آدھا کپ میونیز ایک کپ لہسن چاپڑ دو کھانے کی چمچے تیل پانچ کھانے کی چمچے ترکیب روزن پراتھے اور چکن سیخ کباب کو تیل میں فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں پھر پین میں لہسن فرائے کر کے ایک طرف رکھیں اور تھنڈا کر لیں اب ایک بول میں لہسن کریم چیز اور میونیز ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد پراتھے پر دو عدد سیخ کباب رکھ کر ایک کھانے کا چمچہ گالک سوس ڈالیں اور رول کر کے سرف کریں کھوپرے کا میٹھا اجزاء تازہ دودھ ایک کپ ملک پاورٹر دو کپ چھوٹی لائچی چھے عدد باری کٹے پستے بیس عدد باری کٹے بادام دس عدد زردے کا رنگ تھوڑا سا کیوڑا چند قطرے پسا کھوپرہ ڈیڑ کپ چینی ڈیڑ کپ چینی ایک چاہ کا چمچہ پر کیپ پہلے چھوٹی لائچی کو چینی کے ساتھ ملا کر پیس لیں اب پیالے میں تازہ دودھ ملک پاورٹر کیوڑا پسی چھوٹی لائچی پسا کھوپرہ چینی اور زردے کا رنگ اچھی طرح ملا لیں پھر ایک ٹرے میں ذرا سی چکنائی لگا کر تیار کیا ہوا میزہ پھیلا کر ڈال دیں اس کے بعد اوپر سے باری کٹے پستے اور باری کٹے بادام ڈالیں ٹوڑی دیر میں جب یہ جم جائے تو ٹکڑے کاٹ لیں ازدار کھوپرے کا میٹھا تیار ہے چیزی گارلک میو رول اچھ سا چکن سیخ کباب ایک پکٹ روزن پراتھے اٹھ 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 پریم چیز ادھا کپ میونیز ایک کپ لیسن چوپ دو کھانے کی چمچے تیل پانچ کھانے کی چمچے ناچھ سا جی واپس آگئے اور یہ آگئے ہمارے رول تیار ہوگئے ایک رول کو آٹ کی بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بڑا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اندر سے اور کہاں گیا نائفی آگئی چلیں اس کو ہم نے یہ آگئے ہمارے رول اور تھوڑا سا سوزرہ بچائے وہ بھی منگوہ کے ذریعے اس کے ساتھ سف کر دیتے ہیں چکن اللہ کینگ بھی ہو گیا تیار چولہ اس کا آن کر کے سمپلی اس میں سبزیاں جو ہیں یہ اپشنل ہیں مسٹ نہیں ہیں جو ہم نے جس طرح سیکھا تھا اوریجنل وہ تو ویسی تھا جس طرح پہلے بتا دیا تھا شملہ میں ٹوماٹر تھوڑا خوبصورت رنگ آجاتے اس میں اور صحت کے لیو اچھا ہوتا تو ڈال دیں تو بہتر ہے یہ نجی اس کو کیا مکس سمپلی اس کو سبزیاں شامل کر گی مکس کرنا بس پکانا نہیں پکائیں گے تو پھر یہ اور کوک ہو جائے گا یہ نچ واپس آگے تھوڑا سا گرم ہو جائے بس اس کے بعد ہماری تینوں ریسیپیز ہو گئی ریڈی سوس لیاؤ بھائی کب لاؤ گئے چال بس مکس کیا اور اس کو کر دیتے ہیں سوف آج کے ہماری تینوں ریسیپیز ریڈی ہو گئی یہ جو چکن نہ لکھیں گے یہ پلین وائٹ ریس اس میں اور چیزیں شامل نہ کیجئے گا یہ نچ اور آپ ریسیپیز یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کوشش کر کے کوشش نہیں بلگے کنفرم یار بہت سارے لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ ہماری ریسیپیز بن جائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی بنے گی اور موسم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا موسم کے ابھی ہاں دو چیزیں ایک مالٹا کنو مسمی یہ آئیٹم ابھی آئے گا سردیوں کے موسم میں اور ایک گاجر بہترین سورس وائٹیمن سی اگین وہ بھی گلے کے لئے بہت اچھا ہے اگر گلہ نہیں خراب تو پھر مالٹا کنو مسمی سن طرح کوئی بھی کھا سکتے لیکن گلہ خراب ہے پھر آپ نے وائٹیمن سی کے اور سورس جھوڑنی ہے جو گاجر میں بہت ہے اور گاجر ویسی صحت کی لئے بہت اچھی لہذا گاجر کا بھی استعمال کریں ہمارے ہاں تو گاجر اور یہ آگے ہمارا چکن اللہ کنگ اس کو بھی کر دیتے ہیں سرو بس یہ آگے ہماری یہ والی ڈش اور یہ آگے ہمارے رول چل چل آج کی تینوں ریسیپیز ریڈی ہو گئی اور ریکویسٹ اپنی جو بھی ہیں ریسیپیز کی وہ اگر آپ بجواتے رہیں آج انشاءاللہ بیٹھ کے کمپائل کریں گے پچھلی کتنا بیک لاؤگ پڑھا اور وہ انشاءاللہ گلفتوں میں انشاءاللہ تیار ہو جائے آپ سے لیتے جائے انشاءاللہ کل دوبارہ بھی لاخت ہوگی تب تک کی لئے حافظ موسیقی